بھارت رتن سے نوازا جائے گا لالکرشن آڈوانی کو جیہاں بھارت رتن لالکرشن آڈوانی بھارت رتن پر لالکرشن آڈوانی کا پہلا بیان بھی آ گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں سممان سے بھارت رتن سویکار کرتا ہوں یہ صرف میرا نہیں ان وچاروں سدھانتوں کا بھی سممان ہے جن کا جیون بھر میں نے پالن کیا ہے یہ لالکرشن آڈوانی کی طرف سے جو افیشل سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس میں آبھار جتایا گیا ہے ساتھی ساتھ لالکرشن آڈوانی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں سممان سے بھارت رتن سویکار کرتا ہوں اور یہ صرف میرا سممان نہیں ہے بلکہ ان تمام وچاروں سے دھانتوں کا بھی سممان ہے جن کا جیون بھر میں نے پالن کیا اور لالکرشن آڈوانی کو بھارت رتن دیے جانے کے فیصلے پر بولے پردھان منتری موڈی آڈوانی جی نے راشتر سیوہ میں جیون کھپا دیا سیوہ کو راشتر کبھی بھولتا نہیں ہے آڈوانی جی کا یوگدان اتلین ہیں ڈیس مرنی ہے آج دیش نے اپنے ایک مہان شپوت پورو اپا پردھان منتری لالکرشن آڈوانی جی کو بھارت رتن دینے کا بھی نردہ لیا ہے بھارت کے اوپا پردھان منتری گرہ منتری ایوہم سوچنا پرسارن منتری کے روپ میں اور دشکوں تک ایک نشتھاوان جاگرو سامسط کے روپ میں آڈوانی جی نے دیش کی جو سیوہ کی ہے وہ اپرتیم ہے آڈوانی جی کا یہ سممان اس بات کا پرتیق ہے کہ راشت کی سیوہ میں اپنا جیون کھپانے والوں کو راشت کبھی بھولاتا نہیں ہے میرا سو بھاگی رہا کہ لالکرشن آڈوانی جی کا سنے ان کا ماردرسن مجھے نرن تر ملتا رہا ہے میں آدھرنی اڈوانی جی کے درگائیوں ہونے کی کام نہ کرتا ہوں اور بی جی پی کے ورشتہم نیتہ لالکرشن آڈوانی کو 96 سال کے عمر میں بھارت رتم سے سممانت کیا جائے گا یہ فیصلہ لیا گیا ہے لالکرشن آڈوانی بی جی پی کے سب سے لمبے سمیہ تک ادھیاکش رہنے والے نیتہ ہیں انہوں نے اپ پردھان منتری اور گریہ منتری کے طور پر بھی دیش کی سیوا کی تو لمبے سمیہ تک سانسد کے طور پر دیش کے وقاس میں ان کا یوگدان بے حد اہم رہا پردھان منتری نریندر موڈی نے انہیں بدھائی دیئے آج صبح خود پردھان منتری نریندر موڈی نے انہیں فون کر بھارت رتم دیے جانے کے فیصلے کی جانکاری دی اور بدھائی دی لالکریشن اڈوانی کو بھارت اتن ملنے پر کینڈری منتری پیوش گویل نے کہا کہ انہوں نے اپنا جیون دیش کے لیے دے دیا وہیں روی شنکر پرساد نے کہا کہ رتھیاترہ کے ذریعے انہوں نے راشترواد کی دیش میں الگ جگائی مانیہ پردھان منتری نریندر موڈی جی نے جو ہمارے سب کے پریہ مانیہ لالکریشن اڈوانی جی کو بھارت رتن دینے کا نرنے لیا ہے یہ ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے دادہ کو بہت 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 بدھائی دیتا ہوں نمن کرتا ہوں اور دھنیوات دیتا ہوں ان کی سیواؤں کے لیے ہم سب کے لیے بہت ہی سوابھاگ کی بات ہے اور دیکھیں ان کا حردہ پنجانبے میں انہیں سوائم کہا کہ اب آٹل جی بھارت کے پردھان منتری بنے یاد ہے نا جب جین حوالہ کارن کو فسایا گیا کہ جب تک میں نردوش ثابت نہیں ہوں گا میں لوگ سوالے ہرکشن نہیں لڑوں گا تو یہ سب جو انہوں نے سچتا ایمانداری کا پیوانہ بہت بڑی بات ہے اور آج میں پناہ اپنے پردھان منتری کا برندن کروں گا انہوں نے بہت بڑی کہتے ہیں اپہار دیا ہے سارے دیش کو اور کارکرتاؤں کو کہ اڈوانی جی کو دیا بھارت رتن تو ان کو اچت سممان ملا ہے ہم لوگ بہت خوش ہیں اور کئی معاملوں میں بھارت رتن کا بھی سممان ملا ہے لالکرشن اڈوانی کو بھارت رتن دیے جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے ایک لمبا راجنیتک سفر لالکرشن اڈوانی کا رہا انیس سو بھی آلیس میں وہ راشتریہ سوہم سیوک سنگ سے جڑے اس کے بعد تین تین بار وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتریہ دھیاکش رہے اوپ پردھان منتری کے طور پر انہوں نے اپنی سوائیں دیں گریب انتری رہے دیش کے اور اب بھارت رتن سے انہیں نوازہ جائے گا لالکرشن آڈوانی کو بھارت رتن سممان ملنے کے بعد ان کی بیٹی پرتبہ آڈوانی نے کیا کہا یہ بھی سنیے بہت خوشی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ دادہ کو اتنا بڑا سممان ملا ہے نشتی آج مجھے ایک وقتی سب سے زیادہ آرہی ہے وہ میری ماں ہے اور ماں کا دادہ کی جیون میں بہت بڑا یوگ دان رہا ہے نیجی جیون میں بھی راجنی تیک جیون میں بھی دادہ بہت دیش کی سیوہ میں لگایا اس کے لئے وہ بہت خوش خوزاد ہیں اور دیش کی جنہ دا جن سے وہ اسیم پیم کرتے ہیں ان کا بہت دنیا بہت دنیا کہ جیون کی اس پڑا پر ان کو اتنا بڑا دیش کا سب سے سروچ سممان ملا